روشنیوں کا شہر کراچی کل جب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا کوئی پرسان حال نہ تھا ایک طرف شدید گرمی اور دوسری طرف بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا عذاب ایسے میں کتنے ہی زندہ انسان لاشوں میں تبدیل ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہ تھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے ایسے میں ہمیشہ کی طرح جماعت اسلامی نے آواز حق بلند کی عوام نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے عوام کی قیادت کی اور یوں کے الیکٹرک کے خلاف شہر بھر میں احتجاجی تحریک کا آغاز ہوا احتجاج ہوا دھرنے اور مظاہرے ہوئے ڈنڈے کھائے گرفتاریاں ہوئیں اور کارکنان زخمی ہوئے لیکن عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا کے الیکٹرک کے ظلم کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا اور یوں نیپرا کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ کے الیکٹرک کے بجائے عوام کا ساتھ دیں آج پھر گرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور دوسری طرف لوٹ شیڈنگ کا آغاز آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں کیونکہ شہر کا کوئی بھی مسئلہ ہو جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جو عوام کا حق انہیں دلا سکتی ہے آئیے کراچی کو پھر روشنیوں کا شہر بنائیں